بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم آج اکتوبر کی بارہ تاریخ ہے اور پاکستان میں اس وقت جمعیرات کی شام ہے آج ابھی تک کی امپورٹن خبریں اور ان کے اوپر میرا تجزیہ آپ کے سامنے ہے عمران خان نے آج قوم کے نام ایک ایسا پیغام بھیجا ہے جس سے آپ کے رونگ ٹکھڑے ہو جائیں گے آپ کی روح کو گرما دے گا اور آپ ایک دفعہ پھر موٹیویٹڈ فیل کریں گے آپ کے لیڈر نے جس کو جیل کی تنگ تاریخ جگہوں کے اوپر قید کیا ہے اس نے اپنے پیغام کے ثرو ایسی روشنی آپ کے دلوں تک پہنچائی ہے کہ آپ پھر کھڑے ہونے کو تیار ہو جائیں گے پھر لڑنے کو تیار ہو جائیں گے آپ کے اندر دوبارہ سے حوصلہ آ جائے گا عمران خان کا یہ پیغام یقینی طور پر میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں ہسٹری کی کتابوں میں اور پولٹیکل سائنس کی کتابوں میں ایک ایسے پیغام کے طور پر لوگوں کو پڑھایا جائے گا بتایا جائے گا آنے والی صدیوں میں کہ کس طریقے سے جب کوئی لیڈر بہادر ہوتا ہے آنسٹ ہوتا ہے اپنی قوم کا درد رکھتا ہے تو پھر اس لیڈر کو جیل کی سختیاں ہو یا اس کی زندگی خطرے میں ہو کوئی چیز بھی توڑتی نہیں بلکہ وہ اپنی قوم کو نئے راستے نئی روشنی دیتا ہے اس پیغام سے بہت سارے سوالوں کے جواب بھی آپ کو ملیں گے جو آپ میرے سے روز پوچھتے ہیں یا امریکہ میں جو لوگ مجھے ملتے ہیں کہ عمران خان ملک چھوڑ کے کیوں نہیں آ جاتا اس کی زندگی کیوں نہیں بچا لی جاتی زندگی ہوگی تو دوبارہ لڑ لیں گے تو عمران خان جو ہیں معذرت عمران خان جو ہیں وہ ملک چھوڑ دیں اور بعد میں واپس چلے جائیں تاکہ وہ زندگی بچے گی تو سیاست اور پاکستان کے لیے دوبارہ لڑ لیں گے قوم کو ان کی ضرورت ہے یہ مجھے یہاں پر لوگ پوچھتے ہیں بلکل اس میں کوئی شک نہیں قوم کو ان کی ضرورت ہے لیکن آج کا ان کا پیغام آپ کے تمام خدشات آپ کی یہ تمام سوالوں کے جواب رکھتا ہے سنیے گا ضرور تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے ایک ایک کر کے سارے پوائنٹس رکھوں گا اس کے بعد دوسری بڑی خبر جس کو میں پہلے کروں گا یہ بوم شیل کی طرح اب سے تھوڑی دیر پہلے لگی ہے پاکستان کے بیڈیا میں اور وہ ہے پاکستان کی سب سے با اخلاق لیڈر جو دوسروں کے اخلاق کے اوپر انگلیاں اٹھاتی ہے یہ پوچھتی ہے کہ عمران خان کی شادی جو ہے وہ کیا قانون کے مطابق ہوئی تھی عمران خان کی شادی شرعہ کے مطابق ہوئی تھی کب ہوئی تھی کیسے ہوئی تھی نکاح کہاں ہوا تھا عدالت میں لے کے گئے ہوئے ہیں عمران خان کی نجی زندگی کو جس کو ہر بندہ نجی سمجھتا ہے جن معاملات کو ان پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے انہیں گلی بزار کے اندر گسیٹا جاتا ہے جملے بازی کی جاتی ہے پوری پارٹی کی طرف سے تانہ زنی کی جاتی ہے لیکن آج تک شریف خاندان نے جو کچھ دوسروں کے ساتھ کیا وہی ان کے ساتھ پلٹ کے ہوا لیکن سمجھ انہیں پھر بھی نہیں آنی اللہ کے فضل سے آج مریم صفدر صاحبہ کے بیٹے کو طلاق ہو گئی ہے جی ہاں مریم صفدر صاحبہ کے بیٹے جنید صفدر کو ان کی بیوی نے طلاق دے دی ہے یہ خبریں میڈیا کے اندر ہیں اور یہ کنفرم کر دی ہیں شاید جنید صفدر صاحب کے اپنے اکاؤنٹ سے انہوں نے ایک میسج دیا وہ میسج کیا دیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور اس سے پہلے کہ آپ کے ذہن میں یہ سوالات آئیں بہت سارے لوگ یہ کہہ بھی رہوں گے اور کہیں گے بھی کہ یہ نجی معاملہ ہے کیونکہ جنید صفدر صاحب نے بھی یہ کہا ہے جو انہوں نے میسج دیا ہے اپنی ویب سائٹ یا اپنے سوشل میڈیا کے اوپر وہ یہ کہا ہے کہ ہاں ان کی اور ان کی بیوی آئشہ صیف کی طلاق ہو گئی ہے اور یہ ان کا اور آئشہ کا نجی معاملہ ہے اس کو نجی رہنا دیا جائے اس پہ کوئی تفسرہ نہ کیا جائے آج کے بعد میں اس کے اوپر کوئی بات نہیں کروں گا اور مجھے اور میری فیملی کو اس میں پرائیویسی دی جائے اور یہ کنفرمیشن انہوں نے اپنے سوشل میڈیا کے کاؤنٹ پر غالباً کی ہے اب یہاں پر سوال دو تین ہیں یہاں عمومی طور پر تو طلاق کے معاملات کی خبر تو ضرور آتی ہے اس کی ڈسکشنز بھی ابھی جسٹن ٹوڈر کی طلاق ہوئی تھی کینیڈا کے اندر اس کے اوپر بھی برپور خبریں ہوئیں دنیا کا کوئی بھی شخص عمران خان صاحب کی طلاق ہوئی تھی اس پر بھی برپور خبریں ہوئیں بلکہ کتاب میں چھپوا دی گئیں آپ کو یاد ہوگا یہی نون لیگ تھی جس نے رہام خان صاحبہ کی کتاب کو کتنا اچھالا تھا یہی نون لیگ تھی جو بڑھ بڑھ کے اس کتاب کے جو ڈیفرنٹ پیجز تھے ان کے اوپر سوالات اٹھاتے تھے تانہ زنی کرتے تھے گندگی پھینکتے تھے عمران خان صاحب کو ترہ ترہ کے تانے دیتے تھے لیکن وہ چپ رہے انہوں نے جواب نہیں دیا لیکن پھر اللہ کی لاتھی بے آواز ہے اللہ تو انصاف کرتا ہے تو اب جنیس صاحب آپ کا یہ کہنا کہ آپ کی یہ نجی زندگی ہے سر آنکھوں پر لیکن آپ کی ماں اور آپ کے نانا نے پاکستان کا یہ اصول پاکستان کا یہ قانون پاکستان کی یہ تمیز اور تہذیب بھلا دی اور پاکستان کے اندر ایک ایسا کلچر پیدا کیا نائنٹین ایٹی فائیو سے آن ورڈ آپ کے نانا نے کہ لوگوں کے گھر کی عورتوں کی جالی ننگی تصاویر ہیلیکاپٹروں سے پھکوائیں نیچے کریکٹر اسیسینیشن کی عمران خان کی ذات کے اوپر کیچڑ اچھالا کبھی ان کے بارے میں یہ کیس لے کے چلے جاتے ہیں کہ ٹیرن وائٹ ان کی بیٹی ہے تو اس کا جواب دیں مجھے نہیں سمجھ کے کیا وہ نجی نویت کے کیسز نہیں ہیں پھر کہا جاتا ہے کہ طلاق جو رحام خان کے ساتھ ہوئی اس میں یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا کیا وہ نیچی معاملات نہیں تھے پھر بشرا بی بی کے ساتھ ان کا جو نکاح ہوا وہ عدت میں ہوا نہیں ہوا ٹھیک ہوا صحیح ہوا غلط ہوا اس کے اوپر تو بقاعدہ عدالت کے اندر کیس لے گئے ہیں تو جنید سفتر صاحبہ ایسا تو اب نہیں ہو سکتا جب آپ دوسروں کے اوپر پورے کا پورا طلاب کی چڑکا پھینک دیں تو آپ کی جو طلاق ہوئی ہے اس کے اوپر چند سوالات ہیں جو ہمیں آپ سے پوچھنے پڑیں گے یہ سوالات ابھی اور تفصیلی میں اس کے اوپر تفصیلات لے رہا ہوں لیکن چند سوالات جو ابھی تک پتا چلے ہیں ان کے بارے میں آپ سے سوالات ہیں اگر یہ غلط ہیں تو ہمارا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے پلیز ان کو کنفرم کر دیجئے کہ یہ غلط ہیں کیا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ درست ہے کہ آپ کبھی شادی کرنا نہیں چاہتے تھے اور آپ نے اپنی والدہ کو یہ کہا تھا کہ آپ کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے شادی میں لیکن اس کے باوجود کیونکہ آپ کی پولٹیکل لانچ کرنی تھی تو آپ کی یہ شادی کی گئی تھی حالانکہ آپ کا شادی میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا یہ میرا پہلا سوال ہے یہ غلط ہے یا درست ہے اس کے اوپر آپ نے جواب دینا ہے دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کیا یہ درست ہے آپ سے سوال ہے کیا یہ درست ہے کہ جو پچھلی عید گزری ہے ابھی اس کے اوپر آپ کی بیگم کی اور آپ کی والدہ کی شدید لڑائی ہوئی کیا یہ درست ہے کہ وہ لڑائی ہاتھا پائی تک گئی کیا یہ درست ہے یا غلط ہے کہ آپ کی بیگم کو مارا پیٹا گیا اس لڑائی کے انجام میں کیا یہ درست ہے کہ اس لڑائی کی وجہ کوئی شاید نجی معاملہ تھا جو ڈسکس ہو رہا تھا کیا یہ بات درست ہے یا غلط ہے اگر یہ بات غلط ہے تو ہمیں بتائیے کیونکہ ظاہری بات ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو افواہ سازی کی نظر ہو رہی ہیں ہو سکتا ہے یہ پیورلی افواہ ہو اور ہو سکتا ہے یہ درست ہو لیکن اگر یہ بات غلط ہے تو پھر ہم بالکل خود سے بتائیں گے پوری پبلک کو یہ بات غلط ہے آپ کی طرح نہیں کریں گے جو جس طریقے سے آپ لوگ عمران خان کی اوپر کیچڑو چالتے ہیں تو ہمیں صرف یہ بتا دیجئے کہ کیا یہ باتیں درست ہیں یا غلط ہیں یا سوالات ہیں اس کے بعد اگلا سوال آپ سے کرنا ہے کہ کیا یہ درست ہے کہ آپ کی بیوی آپ کو بہت مہینوں پہلے عید کے قریب سے طلاق دینا چاہتی تھی اور یہ معاملات تب سے خراب تھے لیکن اس چیز کو پولٹیکلی دبانے کی کوشش کی گئی کیونکہ آپ کی جو لانچ تھی وہ خراب ہونی تھی کیا یہ بات درست ہے اس کے علاوہ کیا یہ بات درست ہے اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کی بیوی کا اور آپ کی والدہ کا بہت ہی ترش ریلیشنشپ تھا آپ کی والدہ انہیں بہت ہی گھٹیا طریقے سے ٹریٹ کرتی تھی بہت ہی برے طریقے سے ٹریٹ کرتی تھی کیا یہ درست ہے کہ آپ کی بیوی کو کئی بار یہ کہا گیا کہ وہ شاید گوڈ لوکنگ نہیں ہیں ان کو ان کے خاندان کا تانہ دیا گیا ان کو ان کے پیسے کا تانہ دیا گیا اپنے پیسے کا تانہ دیا گیا کیا یہ تمام چیزیں درست ہیں اور آخری سوال آپ سے پوچھنا ہے کہ کیا یہ جو میں نے پہلا پہلا سب سے پہلا سوال پوچھا تھا اسی سے ریلیٹڈ ہے یہ کہ کیا یہ درست ہے کہ آپ نے اپنی بیوی کو بھی بتا دیا تھا کہ آپ کا شادی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے یہ ایک سیاسی شادی ہے اور اس کو زبردستی کیا گیا ہے اگر ان میں سے کوئی بھی سوال جو میں نے آپ کے سامنے کیا اس کا جو بھی جواب ہے یہ درست ہے یا غلط ہے جو سوالات ہیں میرے آپ اس کے جوابات دے سکتے ہیں آپ کی بیگم چاہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں ہمارا پلیٹ فارم بھی پورا میڈیا ریپڈیوز ضرور کریں گے کیونکہ یہ آپ کا حق ہے کہ آپ تمام سوالوں کے جوابات دیں اب بات رہی عمران خان کے اوپر جس طریقے سے آپ کی والدہ ان کی نجی زندگی کے اوپر سوالات کرتی نہیں تو اب سوالات تو اور بھی ہوں گے مریم صفدر صاحبہ کیا آپ نے یہ کہا تھا کہ عمران خان جو اپنا گھر درست نہیں چلا سکا اس نے ملک کیسے چلانا ہے تو اب میرا آپ سے سوال ہے کس طرح کی آپ بے دھنگی ساس ہیں کہ اتنا ظلم ہو گیا کہ آپ کی بہو نے طلاق مانگ لی آپ سے وہ تو نہیں چلا اور آپ دنیا کی سب سے سپر سٹار آپ پولیٹیشن بننا چاہتی ہیں پاکستان کو چلانا چاہتی ہیں پورے پاکستان کو ڈائریکشن دینا چاہتی ہیں تو یہ پھر کیا جیسے عمران خان کے معاملات کو آپ لنک کرتی تھی گورنس کے ساتھ کیا اب آپ کے معاملات کو بھی لنک کیا جائے کیا یہ درست ہے کہ اس طلاق کے اندر آپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے مریم صفدر صاحبہ ابھی اس وی لوگ کے لیے اتنے ہی سوالات چھوڑتا ہوں میری اطلاع تو شاید یہ ہے کہ وہ بچی انقریب بولے گی شاید وہ بولنا چاہتی ہے اس کے اوپر بہت پریشر ہے یہ اب پتہ نہیں کس حد تک یہ درست ہے بات اس کا میں پتہ کر رہا ہوں جو جو چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے اس میں ہم یہ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ اس بچی کے اوپر بہت شدید پریشر رہا ہے بہت ظلم ہوتا رہا ہے اس کے اوپر اور وہ اس کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہیں یہ چیزیں ابھی تک ہمارے سامنے آئی ہیں بہرحال یہ جو ہمیں پتہ چلا ہے لیکن میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ برپور ڈیسنسی کا یہ تقاضہ ہے جو آپ لوگوں میں نہیں ہے جو آپ لوگوں نے عمران خان کو پروائیڈ نہیں کی ان کی ذاتی زندگی کو پروائیڈ نہیں کی لوگوں کی ذاتی زندگی کو آپ نے یہ چیز پروائیڈ نہیں کی وہ یہ تقاضہ کرتا ہے کہ ہم یہ سوالات اٹھائیں تاکہ اگر آپ جواب دینا چاہیں تو آپ دیں اور ان کو قوم کے سامنے جو ہے وہ رکھا جا سکے تو اس کے بعد اگلی بات جو آپ کے سامنے میں نے رکھنی ہے وہ عمران خان کا آج کا پیغام ہے یقینی طور پر وہ چیز پہلے رکھنی چاہیے تھی لیکن میں نے جیسے آپ کو کہا کہ یہ بومشل کی طرح لیٹسٹ خبر تھی آپ کو دینی تھی اور اس خبر کے اندر بہت سارے سوالات تھے وہ آپ کے سامنے رکھنے تھے اب آتے ہیں جی عمران خان نے آج یہ پیغام دیا ہے جو آپ کے نام ہے عمران خان کے پیغام میں سب سے پہلے انہوں نے بتایا اور مجھے سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ جب میں یہ پیغام پڑھ رہا تھا اور یہ پیغام کسی نے مجھے فون کر کے بتایا اور میں سن رہا تھا تو مجھے خوشی یہ تھی کہ اس میں سے تقریباً ایٹی فائیو نائنٹی پرسنٹ باتیں میں آپ کو اپنے وی لاغز میں کپتان کے بارے میں پہلے بتاتا آیا ہوں کہ کپتان یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کہیں گے اور مجھے خوشی ہوئی کہ جو چند سال میں نے ان کے ساتھ گزارے میں پرڈکٹ کر سکتا تھا میں ان کو سمجھ سکتا تھا میں ان کی ذینی دماغی دلی کیفیت کو سمجھ سکتا تھا اور آپ کو بیان کر سکتا تھا تو اگر آپ میرے پچھلے وی لاغز کو یاد کریں تو آج کا پیغام یاد کریں تو آپ کو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مجھے کم از کم اس بات کی بہت خوشی ہے کہ میں نے جو ان کے ساتھ وقت گزارا میں ان کی پرسنیلٹی کو سمجھ سکا ہوں اور میں آپ کو ان کے پیغام سے پہلے ہی بہت ساری باتیں جو ہیں جو میں نے آپ کو بتائی تھی آج پیغام کے اندر وہی باتیں آئی ہیں سب سے پہلے انہوں نے بتایا کہ پانچ اگست کو جب انہیں اٹک جین لے کے جایا گیا تو انہیں فرش پر سلایا گیا بغیر کسی میٹرس کے سیمنٹ کے اوپر سلایا گیا کیڑے ان کے اوپر آ جاتے تھے سر کے اندر چلے جاتے تھے ظاہری بات ہے موں کے اوپر کیڑے پھرتے تھے اور آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ پاس کھلا باتھروم ہے کھلا ٹوائلٹ ہے انڈین وہ کیڑے ظاہری بات ہے باتھروم میں اسے بھی آتے جاتے ہیں تو آپ زمین پہ سوئے ہیں اور وہ زمین جو ہے وہ باہر سلاکھیں ہیں سلاکھوں کے درمیان میں سے بھی سراخ ہوتے ہیں ظاہری بات سلاکھیں لگی ہوئی ہیں تو درمیان میں فرش ہے کیڑے باہر سے کرال کر کے آتے ہیں باہر گندی نالی ہوتی ہے ہر بیرک کے باہر ایک نالی چلتی ہے جب بیرکس کو دھویا جاتا ہے تاکہ وہ پانی اس میں سے جائے اور وہ آگے جا کے گٹر کا حصہ بنتی ہے تو وہ وہاں سے بھی کیڑے نالی کے تھوڑ کر کے اندر آتے ہیں پھر سامنے اگر کوئی گھاس ہے یا زمین ہے یا پودے ہیں ان میں سے بھی کوئی چیز کرال کر کے آ سکتی وہ سام بھی ہو سکتا ہے یہ ایک فارمیشن ہوتی ہے اس سیل کی تو وہاں پر انہوں نے بتایا کہ شروع کے دن بہت مشکل تھے پھر میں نے اللہ پہ توقع کیا اور میں انہی حالات میں ایڈجسٹ ہو گیا یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے کہا میں انہی حالات میں ایڈجسٹ ہو گیا پھر انہوں نے کہا کہ آج کے عمران خان اور پانچ اگست کے عمران خان میں بہت فرق ہے آج کا عمران خان زیادہ صبر والا ہے آج کا عمران خان زیادہ مضبوط ہے آج کا عمران خان اللہ پہ زیادہ اتقاد رکھتا ہے آج کے عمران خان کو کتابیں پڑھنے کا موقع ملا ہے اپنے پچھلے چار پانچ سال کے اوپر سوچنے کا موقع ملا ہے ظاہری بات ہے جو فیصلے ہمارے درست ہوئے غلط ہوئے ان پہ بھی انہیں سوچنے کا موقع ملا ہے آج کے عمران خان کو ورزش کرنے کا تھوڑا موقع ملا ہے آج کے عمران خان کا اللہ کے اوپر یقین اور زیادہ ہو گیا ہے قرآن کا تنہائی کے اندر متعلق کیا ہے جس نے مجھے اپنی سیاسی زندگی اور بہت سارے اور معاملات کے اوپر واقعات کے اوپر غور کرنے کا موقع دیا ہے انہوں نے پھر یہ کہا ہے کہ یہ لوگ جیل میں مجھے جس طریقے سے بھی رکھیں جتنا بھی ظلم کریں لیکن جو میرا بنیادی سٹانس ہے جو میری بنیادی وجہ ہے سیاست میں آنے کی وہ ہے انصاف کا نظام ایک انصاف سب کے لیے اور وہ ہے کہ پاکستان کے اندر اللہ کے بعد عوام کی حاکمیت ہے وہ ہے کہ عوام کا حق ہے کہ اسے فری اینڈ فیئر الیکشن ملے وہ ہے کہ جب تک عوام کو فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ملتا میں جدوجہت جاری رکھوں گا تو جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اپنے اس ڈیمانڈ فری اینڈ فیئر الیکشن ڈیموکریسی اور قانون اور انصاف کی ڈیمانڈ سے ایک انچ بھی پیچھے ہٹوں گا وہ یہ غلطی کر رہے ہیں اور پھر آخر پر جو میں بار بار لوگوں کو سمجھاتا ہوں اور وہ یہ سمجھتے نہیں وہ کہتے ہیں عمران خان کو کس طرح وہاں سے نکالیں وہ ان کی زندگی بچ گئی تو سب کچھ ہے میں انہیں کہتا ہوں کہ عمران خان دوسرے لوگوں سے مختلف ہے اگر آپ انہیں پاکستان سے باہر لے آئیں گے تو وہ عمران خان نہیں رہیں گے پھر اس کے بعد ان کی روح وہی ہو رہے گی آپ جسم لاسکتے ہیں جسم اور روح اکٹھے نہ ہوں تو وہ زندگی موتی بن جاتی ہے وہ زندگی نہیں ہوتی تو عمران خان کو زندہ آپ وہاں سے یہاں نہیں لاسکتے باہر وہ نہیں آئیں گے تو آج انہوں نے بڑا کلیر کہا ہے کہ میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے میں اس دھرتی کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا مجھے مار دیا جائے یا زندہ رکھ دیا جائے میرا سب کچھ پاکستان کے اندر ہے میں نے باہر نہیں جانا پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ سائیفر کا جو مقدمہ ہے یہ سب جھوٹ ہے میں ملک کا پرائم منسٹر تھا اور میرے ہی خلاف مقدمہ ہوا ہے اصل میں یہ مقدمہ جو ہے وہ آرمی چیف جنرل باجوا اور ڈانل لوگ کو بچانے کے لیے ہوا ہے اور یہ میرے اوپر غداری کا مقدمہ ہوا ہے اصل غداری تو جو ہے وہ میرے ساتھ مین عمران خان کے ساتھ اور پاکستانی عوام کے ساتھ ہوئی ہے جو ان کے حق کے خلاف غداری ہوئی ان کے خومت کو گرائی گئی تو اصل غداری تو اس بات کی ہوئی ہے عمران خان نے آخر پر کہا کہ میں سکون میں ہوں میں اللہ کے حضور اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ فیل کرتا ہوں میں اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں جو وہ میری اس قربانی کو قبول کرے نہ کرے یہ اللہ کی مرضی ہے میں اپنی قوم کے لیے لڑ مر جاؤں گا اور ایک انچ پیچھے نہیں اٹھوں گا لیکن مجھے ایک چیز کی تکلیف ہے جو میرے کارکنان اور خصوصا خواتین کو نہ حق کچھ لوگوں نے اپنی اپنے غرور کو قائم رکھنے کے لیے اپنے جبر کو قائم رکھنے کے لیے ان کو جیلوں کے اندر ڈالا ہوا ہے اور انہوں نے صرف ایک ریکویسٹ کی ہے پاکستان کی اعلیٰ جوڈیشری سے کہ کچھ سوچیں آپ کے گھروں میں بھی عورتیں ہیں ان عورتوں کو کم از کم خدا کا خدارہ خدا کے واسطے ان عورتوں کو انصاف دیجئے ان کی زمانتیں کیجئے عمران خان نے صرف ایک ریکویسٹ کی ہے جیل کے اندر سے صرف ایک درخواست سوچنے کا مقام ہے اس قوم کے لیے لوگ ایسے سوارات پوچھتے ہیں حوصلہ ہار جاتے ہیں ان تمام لوگوں سے کوئی ایک پیغام ہے اور وہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے ہمت نہیں آرنی آپ نے ثابت قدمی سے ڈٹے رہنا ہے یہ ازمائش کا وقت ختم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے آپ ہر فورم پہ اس غیر منتخب حکمران ٹولے اور ان کے سہولتکاروں کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں اور ملک میں صاف شفاف الیکشن کا مطالبہ کرتے رہیں اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ میں پیشگوئی کر رہا ہوں یہ انہوں نے اپنے ایمان کو سامنے رکھتے ہوئے پیشگوئی کی ہے کہ جس دن جیسے بھی جہاں بھی الیکشن ہوا عوام بڑی تعداد میں باہر آئے گی پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دے گی اور جیت صرف پاکستان تحریک انصاف کی ہوگی اور یہ جو ٹولہ ہے جو ظلم و ستم کر رہا ہے ان کی قسمت کے اندر صرف ہار ہے اور آخر پر ان کے دو الفاظ ہیں آپ کے لیے اللہ نگے بان اور پاکستان زندہ باد یہ پیغام عمران خان نے آپ کو دیا ہے اس پیغام میں سے آپ کے لیے ایک ہی لائن ہے جو آپ نے سمجھنی ہے اور وہ یہ سمجھنی ہے کہ عمران خان کا اللہ پر اعتقاد ہے اور وہ کوئی بھی قربانی دینے کو تیار ہے اور دوسری چیز جو آپ کے لیے ہے کہ آپ نے حمد نہیں ہارنی ڈٹے رہنا ہے آپ نے انصاف کے لیے آپ نے قانون کے لیے آپ نے حق کے لیے آواز بلند کرتے رہنا ہے آپ کا کام آپ کے ذمہ کپتان نے یہ لگایا ہے کہ آپ آواز بلند کریں آپ کی لڑائی کپتان خوبصورت طریقے سے لڑ رہا ہے اور خوبصورت طریقے سے لڑے گا اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ باد